المدخل لہذا المتن المبارک یکن عن طریق اسئلہ خمسہ اس فن میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پانچ سوالات کریں گے نعم السوال الاول لماذا ندرس التوحید پہلا سوال یہ ہے کہ ہم توحید کو کیوں پڑھیں السوال الثانی لماذا اخترنا دراست هذا المتن دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم نے اس مطن کو کیوں اختیار کیا نعم لئننا طلاب وطالب لابدرجع الى العلماء فيما يقدم ویوخر من دراست الكتر ہم لوگ طالب ہیں اور طالب کے لئے ضروری ہے کہ علماء کے جو تقریب تاخر جیس طریق سے انہوں نے الیمپیان کیا ہے ہم اس کا اثمام کریں نعم السوال الثالث ما ہے الاصول الثلاثہ باختصار تیسرا سوال یہ ہے کہ اصول الثلاثہ ان کے تین اصول کیا ہے اختصار کے ساتھ نعم یہ اسئلت القبر ما توسر عنہو فی قبرک من ربک ما دینک و من نبیک علیہ السلام یہ قبر کے سوالات ہیں جو قبر اہل مئید سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے تمہارا رسول کون ہے تمہارا دین کون ہے نعم ایضاً ما الفائدہ من هذه الدراسہ ماذا استفید عندما ادرس اس دراسہ کو کرنے سے یا اس کو پڑھنے سے کیا فائدہ ہے نعم اولاً اننا اذا تعلمنا الاصول الثلاثہ پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم اصول الثلاثہ کو جان لیں گے اور عمل کر لیں گے اور اس کی طرف دعوت دے دیں گے اور صبر کریں گے علم پہ اور عمل پہ اور دعوت پہ جب ہم نے دنیا کے اندر اس کو کر لیا تو انشاءاللہ ہم قبر کے اندر اس کا جواب دے لے جائیں گے نعم السؤال خامس والأخیر ما ہوا محتوى هذا المتن اور پانچ سوال یہ ہے اور اخیر ہے کہ اس کتاب کی کیا محتویات ہیں یہ پانچ محتویات پہ مجتمل ہیں نعم الاول المسائل الاربع پہلی بات مسائل الاربع چار مسائل علم و عمل و دعوة و صبر علم عمل دعوة اور صبر ہے نعم جمعت في سورة العسر جس کو سورة العسر کے اندر بیان کیا گیا ہے القسم الثاني المسائل الثلاث یعنی نوع التوحید الثلاث تیسری قسم یہ انواب ثلاثہ ہے یہ توحید کی تین اقسام پر مشتمل ہیں نعم القسم الثالث لماذا ندرس التوحید اہمیت التوحید تیسری قسم ہے کہ کیوں ہم توحید کو پڑھیں گے توحید کی اہمیت کیا ہے نعم الرابع شرح الاصول الثلاث عسلت القبر چوتھا اصول الثلاث کی شرح ہے یعنی قبر کے پوچھے جانے سوالات کے اس کی تشریح کی گئی ہے القسم الآخر خاتمتالکتاب واللہ اعلم اور پانچویں قسم ہے کہ اس کتاب کی جو خاتمہ ہے اس کو بیان کیا گیا ہے اللہ رب العالم بہتر جانتا ہے